جی اسلام علیکم سب ہی کوتر پڑھوے بھائی میرے دوست اب آپ کیسے ہیں جی ٹک ٹک ہیں خیریہ سے ہیں جی دوستو بھائی جس طرح سے آپ سب دوستو بھائیوں کو پتا ہے کہ آج کل گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے تمپریچر جو ہے وہ تقریباً 50 کے پاس پہنچ گیا ہے 47 48 اس طرح تمپریچر رہا ہے تو اس طرح کی گرمی میں آپ اپنے کبوتروں کو گرمی سے بچانے کے لیے کوئی نہ کوئی آپ جو ہے وہ استیاتی تدابیر لازمی یوز کرتے ہیں تو میں تو جو یوز کرتا ہوں وہ یہ ہے گلیکسوس ڈی اس میں گلکوز ہوتا ہے کیلشیا میں اور بیٹامین ڈی ہوتا ہے تو میں یہ یوز کرواتا ہوں آپ لوگ بھی اپنے برڈز کو یہ یوز کروائیں انشاءاللہ آپ کے کبوتر جو ہیں وہ گرمی میں فٹ رہیں گے سہت من رہیں گے انشاءاللہ مو کھول کے سانس نہیں لیں گے ہیٹ نہیں فیل کریں گے تو بتاتا ہوں آپ کو یہ کتنا اپنی استعمال کرنا ہے اور کیسے آپ نے یہ یوز کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ لیں یہ گلوکوز ڈی یہ آپ کو نارمل میڈیکل سٹور سے ایزی مل جائے گا تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے یوز کرنا ہے آپ نے یہ دیکھیں یہ پاودر فارم میں ہے تو یہ جو میں نے پانی لیا ہے وہ تقریباً دو سے ڈھائی لیٹر پانی ہے اس میں آپ نے یہ اتنا یوز کرنا ہے تقریباً ایک جو چاول کھانے والا چمچ ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا کم یا پونہ چمچ لگا لیں اتنا آپ نے یہ یوز کرنا ہے یہ ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح ہاتھ سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد جو آپ کا پانی والا برطن ہے اس میں آپ نے یہ ڈال کے رکھ دینا ہے یہ دیکھیں میں اس میں پانی یوز کرتا ہوں میں ابھی آپ کو کبوتروں کے آگے رکھ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے کبوتروں کے آگے رکھ دی ہے پانی والا برطن جو ہے یہ دیکھیں کبوتر ماشاءاللہ سے پانی پی رہے ہیں خوش ہو کے پی رہے ہیں اس کا فائدہ بہت زیادہ ہے اس سے جو کبوتروں کو توب غیرہ لگتا ہے وہ بھی نہیں لگتا کبوتر زیادہ گرمی نہیں محسوس کرتے اور کبوتر ماشاءاللہ سے ہیلدی ایکٹیو رہتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ سے سارے ایک کبوتر ماشاءاللہ سے ہیلدی اور ایکٹیو ہیں تو سب دوستو بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ اپنے کبوتروں کو گرمی سے بچائیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ